اسمائی بن ابراہیم اے اللہ کے رسول ایمان کیا ہے آپ نے فرمایا تم اللہ تعالی اس کے ورشتوں اس کی کتاب قیامت کے روز اس سے ملاقات اس کے سامنے حاضری اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور آخری بار زندہ ہو کر اٹھنے پر بھی ایمان لے آو اس نے کہا اے اللہ کے رسول اسلام کیا ہے آپ نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ اللہ تعالی کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ لکھی یعنی فرض کی گئی نمازوں کی پابند کرو فرض کی گئی زکاة ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو اس نے کہا اے اللہ کے رسول احسان کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ یقیناً تمہیں دیکھ رہا ہے اس نے کہا اے اللہ کے رسول قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے سوال کیا گیا ہے وہ اس کے بارے میں پوچھنے والے سے زیادہ آگاہ نہیں لیکن میں تمہیں قیامت کی نشانیاں بتائے دیتا ہوں جب لونڈی اپنا مالک جنے گی تو یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے اور جب ننگے بدن اور ننگے پاؤں والے لوکوں کی سردار بن جائیں گے تو یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے اور جب بھیڑ بکریاں چلانے والے اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے تو یہ اس کی علامات میں سے ہے قیامت کے وقت کا علم ان پانچ چیزوں میں سے ہے جنہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے وہی بارش پر ساتا ہے اور وہی جانتا ہے کہ ارہام یعنی ماں کے پیٹوں میں کیا ہے کوئی زیرو نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا نہ کسی متنفذ کو یہ معلوم ہے کہ وہ زمین کے کس حصے میں فوت ہوگا بلا شبہ اللہ تعالیٰ علم والا خبردار ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا پھر وہ آدمی واپس چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کو میرے پاس واپس لاؤ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اسے واپس لانے کے لئے بھاپ دوڑ کرنے لگے تو انہیں کچھ نظر نہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو لوگوں کو ان کا دین سکھانے آئے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر ستانوے